میجرنگ انسٹرومنٹس میں آپ ورنیر کیلپر اور مایکرو میٹر کے بارے میں سٹیڈی کر چکے ہیں اس ٹٹوریل میں آپ کو میکینیکل فیزیکل بیلنس کے بارے میں بتایا جائے گا آج کے دور میں زیادہ تر ڈیجیٹل وینگ مشینز یوز کی جاتی ہیں لیکن آپ کے لیے میکینیکل فیزیکل بیلنس کو سٹیڈی کرنا اس لیے ضروری ہے تاکہ آپ فیزیکل انوالومنٹس کے بارے میں جان سکیں آپ نے اکثر پارکز اور لیجر لینڈز وغیرہ میں بچوں کو سیسو پر انجوائی کرتے ہوئے دیکھا ہوگا اگر آپ ان دونوں کو کمپیر کر کے دیکھیں تو سیسو میں اس وڈن پلینگ کو اسٹینڈ پر بیلنس کیا جاتا ہے اور فیزیکل بیلنس میں اس بیم کو اسٹینڈ پر بیلنس کیا جاتا ہے سیسو میں تو ہمیں ویٹ کو مجر نہیں کرنا ہوتا لیکن فیزیکل بیلنس میں ایکیوریٹ ویٹ مجر کرنا ہوتا ہے اس لیے ہمیں اسے بنانے کے لیے پریسائز انجینئرنگ کی ضرورت ہوتی ہے یہاں ہم اس انسٹرومنٹ کی کنسٹرکشن اور اس کے پارٹس کے بارے میں سٹیڈی کریں گے فیزیکل بیلنس کو ایک باکس میں رکھا جاتا ہے تاکہ ائر پیشر اس کی بیلنسنگ پر اثر انداز نہ ہو اور اسے رکھنے کے لیے ایسی جگہ چوز کی جاتی ہے جہاں کسی بھی قسم کی کوئی مگنیٹک انفلوینس اس پر اثر انداز نہ ہو سکے اس موڈل پر گوھر کریں یہ بک پیج پر دی گئی فگر 2.6 کے مطابق ڈیزائن کیا گیا ہے اور اس کا باکس ریموو کر دیا گیا ہے تاکہ آپ کو سمجھنے میں آسانی ہو اس وقت یہ انسٹرومنٹ ریسٹ پوزیشن میں ہے اس کا مطلب ہے ہم اس انسٹرومنٹ کو اس کے بیس سے دیکھنا شروع کرتے ہیں دیکھیں یہ اس بیس کے نیچے فور سکروز لگے ہوئے ہیں ان کی مدد سے اس انسٹرومنٹ کو لیول کیا جاتا ہے بعض اوقات ہم سپیرٹ لیول کو بھی یوز کرتے ہیں تاکہ ہم یہ دیکھ سکیں کہ یہ بیس لیول میں ہے یا نہیں بیس پر سامنے کی طرف ریسٹنگ نوب نظر آ رہی ہے جو بیم لفٹر کے ساتھ اٹیچ ہوتی ہے ریسٹنگ نوب کو روٹیٹ کرنے سے یہ بیم لفٹر اوپر کی طرف اٹھتا ہے اور بیم کو لفٹ کرتا ہے اس بیم کو ریموف کر کے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ بیم لفٹر اندر سے خالی ہے یعنی جب یہ اوپر اٹھتا ہے تو یہ بیم کو ٹچ نہیں کرتا بلکہ اس کی سائیڈز اس ٹرائنگلر پیس کو ہٹ کرتی ہیں جس کی وجہ سے بیم لفٹ ہوتی ہے اس ٹرائنگلر پیس کو نائف ایج کہتے ہیں جب یہ نائف ایج بیم لفٹر پر ریسٹ کر کے اس بیم کو لفٹ کرتی ہیں تو پھر یہ بیم بیرنگ کا کام کرتی ہیں یعنی پوری بیم اس نائف ایج پر بیلنس کرتی ہے اب ہم اس بیم کے ایجز کو دیکھتے ہیں دونوں ایجز ایک ہی جیسے ہیں لہذا ہم رائٹ ایج کو فوکس کر لیتے ہیں دیکھیں یہاں پر بھی ایک نائف ایج بیم کے اوپر فکس کیا گیا ہے اس نائف ایج پر یہ سٹر اپ بیلنس کرتا ہے اس لیے اسے سٹر اپ بیرنگ کہتے ہیں یاد رکھیں اس انسٹرومنٹ میں یہ نائف ایجز اسی لیے یوز کی جاتی ہیں تاکہ کم سے کم فرکشن پروڈیوس ہو اور ہمیں ایکیوریٹ میجرمنٹس مل سکیں اوویسلی اگر فرکشن زیادہ ہوگی تو ہماری میجرمنٹس میں اونچ نیچ ہو سکتی ہے بیم کے ایکسٹریم ایج پر آپ کو ایک سکرو بیم میں فکس نظر آ رہا ہے اور اس پر ایک نٹ ہے اسے بیلنسنگ سکرو کہتے ہیں اور یہ بیم کے دونوں سروں پر ہوتے ہیں اگر بیم ڈس بیلنس ہو جائے تو ان نٹس کو گھما کر بیم کو بیلنس کیا جاتا ہے بیم کی بیلنسنگ کا پتہ ہمیں اس پوائنٹر سے چلتا ہے اگر یہ پوائنٹر سینٹر میں نہ ہو تو اٹنینز کے بیم بیلنس نہیں ہے اس پیس پر گوھر کریں یہ بیم کا ریسٹ ٹینڈ ہے جب یہ انسٹرومنٹ استعمال میں نہیں ہوتا تو ریسٹنگ نوب سے بیم کو لور کر دیا جاتا ہے اور بیم اس ٹینڈ پر ریسٹ کرتی ہے گوھر کریں اس وقت یہ بیم ریسٹ پوزیشن میں ہے اور فائنلی اب آپ یہ پینس دیکھ رہے ہیں یہ پینس ٹرپ کے ساتھ اٹیچ ہوتے ہیں اور جب بیم ریسٹ پوزیشن میں ہوتی ہے تو یہ پینس بھی بیس پر آکا ٹک جاتے ہیں اب ہم بیم کو لفٹ کرنے کے لیے اس ریسٹنگ نوب کو روٹیٹ کرتے ہیں گوھر کریں کہ اس نوب کو روٹیٹ کرنے سے بیم لفٹر نے اس میڈل نائف ایج کو اوپر اٹھا دیا ہے جس سے پوری بیم اوپر اٹھ گئی ہے اور اس کے ساتھ ہی دونوں پینس اور پوائنٹرز بھی اوپر اٹھ گئے ہیں پہلے پوائنٹر کو چیک کریں دیکھیں یہ پوائنٹر رائٹ سائیڈ پر ہے it means کہ بیم بیلنس نہیں ہے اور لیفٹ سائیڈ سے جھکی ہوئی ہے ہم بیم کے ایڈجسٹنگ سکروز کی مدد سے اسے بیلنس کرتے ہیں ہم لیفٹ سائیڈ کا نٹ تھوڑا سا لوز کر دیتے ہیں اب لیفٹ سائیڈ کا ویٹ ریڈیوس ہو گیا ہے اور پوائنٹر سینٹر میں آ گیا ہے and now this instrument is ready for use اس ٹیٹوریل میں بتائے گئے پوائنٹس کو اچھی طرح ذہن نشین کر لیں پریکٹیکلز کو پوفارم کرتے وقت آپ ان باتوں سے بہتر ریزرٹس اپٹین کر سکتے ہیں